اسلام علیکم ناظرین آپ میں اسبان محسین ازاقادری حاضری قدمت ہے ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیاری ویڈیو کے ساتھ میں اور امید کرتا ہوں ہم سے خریص ہوں گے ہر وقت ہر ویڈیو میں جو ہے امی کا انٹرویو انٹروی میں ایک دو بار امی کا ویڈیو آیا تھا اور ذکر بھی امی کا ہوا اور کافی سارے لوگوں کی یہ ریکویشت تھی کافی سارے لوگوں کی یہ خواہش تھی محسین بھائی آپ کبھی اپنی والد صاحب کا ذکر نہیں کرتے اور آپ کبھی بھائی کا ذکر نہیں کرتے تو ایسا نہیں ہم لوگ تو ہیں ممبئی میں اور اببو جو ہیں سعودی عرب میں رہتے ہیں تو آج الحمدللہ عمرہ کرنے کی سعادت ملی ہے اور سب سے بڑی کچھ نصیبی ہماری یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اکیلے نہیں بھیجا یہاں پر بلکہ امی اببو کا ساتھ اور بڑے بھائی کا ساتھ اللہ نے ساتھ دیا اور ان کے ساتھ میں ہمارا عمرہ مکمل ہوا تو آج ناظر میں ایک جو امی سے اببو سے اور ہمارے بڑے بھائی سے انشاءاللہ آپ لوگ اس سے ملاؤں گا اور اببو کو کیسا لگتا ہے پہلی مطبع اببو سے آپ لوگ مل رہے ہو ایک سال سے زیادہ ہو گئے اببو سے میری ملاقات ہو رہی ہے اور بھائی بھی یہی رہتے ہیں بڑے بھائی تو اببو سے پوچھتے ہیں اور بھائی سے پوچھتے ہیں کہ انہیں جو ہے کیسا لگتا ہے اللہ ورلڈ میں ہمیں دیکھتے ہیں اور اتنی لوگ محبت کرتے ہیں اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ محسین بھائی آپ کے امی اببو کتنے کچھ نصیب ہوں کے بلکہ میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ میں کچھ نصیب ہوں کے انہیں اببو کی محنت ہے اور جو ہے الحمدللہ آج میں یہاں آیا عرب میں لیکن اگر یہ مجھے پڑھاتے نہیں یہ مجھے اس قابل بناتے نہیں تو میری کچھ اوقات ہی نہیں ہوتی کہ میں عرب میں آؤں اور میں عمرہ کروں اور میں اس قابل بنوں لیکن امی کی دعا اور اببو کی دعا ایسی ہے کہ بس پوری دنیا جو ہے الحمدللہ عزت کرتی ہے تو اببو سے جو ہے آپ لوگ ملیں اور الحمدللہ اببو کو تیس پہتیس سال جو ہے یہیں ہو گئے سعودی عرب میں اببو آتے ہیں گھر پہ سال میں نو مینے میں اببو آتے ہیں نہیں تو انشاءاللہ سلام علیکم میں سب سے سب سے میں سب کے لئے دعا کرتا ہوں اور یہ بات میں بولتا ہوں کہ میں جتی بھی ویڈیو دیکھتا ہوں محسین کے بہت اچھے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو ترقی کرے کیوں مجھے امید نہیں تھی کہ میرا بیٹا اتنا آگے بڑھ جائے گا بھائی دیکھ کے بہت خوشی ہو گئی کہ ہاں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا ایسا کر دیا کہ پورے پبلک اس کو چانے لے گی تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اور اس سے اچھا ہے آپ کے ساتھ میں چلے گا اور دکھائے کیج کرے گا میرا ویڈیو بنایا کے بیجے گا اور اور سعودی عرب کے اندر آیا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوئی آکے ان کی ممی بھی آئی ہے اور انشاءاللہ سب کو اللہ تعالیٰ گھر دکھا دے اور سب کو حج کرائے پرپردگار یہ عمرہ ہو گیا اور دعا ہے اللہ سے یہ دعا ہے کہ جتے بھی اس کے سب ویڈیو دیکھتے ہیں تو سب کو اللہ تعالیٰ عمرہ کرائے آمین اور اللہ تعالیٰ آج بھی کرا دے اور اللہ تعالیٰ آج بھی کرا دے آپ لوگ کو سب کو اور انشاءاللہ سب دعا کرو کہ محسین جو ہے اپنے ترقی کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے ہر کام میں آمین تو بہت سارے یہ ممبئی کے جو ہے لوکل نیو شینل والے اور بھی باہر کے نیو شینل والے اببو کا انٹریویو لینا چاہتے تھے اور فیملی بڑے بھائی کا انٹریویو لینا چاہتے تھے کافی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ محسین بھائی فیملی انٹریویو لینا ہے میں نے کچھ نہیں کیا یہ اببو کی اور امی کی دعا ہے کہ آج اس مقام پہ اللہ نے مجھے پہنچایا تو دعا ہے اللہ کے ساتھ سے آج اللہ نے امی اببو کے ساتھ میں بڑے بھائی کے ساتھ میں عمرہ کرایا اللہ پاک ہمیں حج بھی کرا دیں امی اببو کے ساتھ میں بڑے بھائی کے ساتھ میں پورے گھر والوں کو آپ سب کو اللہ پاک حج بھی کرا دیں اببو سے تو آپ نے ملے اور اببو نے ہم نے آپ لوگوں کو دعائیں دی اور میرے حق میں بھی اللہ آپ نے دعائیں کی اب ملاقات کیجئے امی سے اور امی اور میں پہلی مرتبہ ہم لوگ عمرہ کرنے کے لئے آئے ہیں اب امی سے پوچھیں کہ امی کو کیسے لگ رہا ہے اور امی کیا کہنا چاہتی ہے السلام علیکم آپ لوگ اچھا لگا ہوگا کہ میرا بیٹا ہے اور میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ مرے پہنے اللہ ہمارے عمرہ کریں اور آگے اللہ امید کریں کہ حج بھی کریں آپ لوگوں کو بھی اللہ حج کر رہا ہے ہمارے کر رہا ہے اور بس اتنی دعا ہے کہ میرے بیٹے کے لئے دعائیں کرنا اب لوگ میرے بیٹا آگے ہیں اتنی محبت لوگ کرتے ہیں میرے بیٹے سے ہمیں ایسا ایسا کرتے ہیں تو اب پہلی مدبہ عمرہ پہ آئے کہ یہ بس اللہ اللہ کا کرم ہوا اب بڑے بھائی کی طرف چلتے ہیں بڑے بھائی الحمدللہ ایک دم فرینلی ہیں اور سب سے بڑے ہیں گھر کے اور سب سے پہلے یہی ہیں ہم چار بھائی ہیں اور تین بہن ہیں تو سب سے جو بڑے ہیں وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں اور ایک دم فرینلی ہیں ایسا لگتا ہی نہیں کہ ان سے کوئی بات بھی نہیں چھپتے تو بھائی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی جو جوڑ گے ہیں جو جوڑ گے ہیں پوری دنیا کے کونے کونے سے لوگ دیکھتے ہیں تو تمہارا دل کیا کہتا ہے اسلام علیکم میرا نام استخدار ہے سعودی عرب میں کام کرتا ہوں ہمجھے بہت خوش ہوئی میرا چھوٹا بھائی اور میری ممی امیرے پہ آئے مجھے امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی یہ لوگ آ جائیں گے ہم کافی عرصے سے خوشش کرتے تھے ایک سبنا تھا ہمارا کہ ہمارے امیرے بھائی پہ لائیں گے ہمارے بھائی لوگ آئیں گے آج اللہ تعالیٰ نے وہ سبنا ہمارا پورا کیا آپ لوگ بھی دعاوں سے چاہے گا کہ اس کا چھوٹا بھائی کوئی کام کرے کچھ کرے یہ کچھ کام نہیں کرتا تھا بس یہ اسی میں لگا رہتا تھا لیکن بس اللہ تعالیٰ جس کو کہاں عزت دے دے بس اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت عزت دیا اسے ہی اللہ تعالیٰ اس کو عزت اور دے ہوئے اور آگے انشاءاللہ اس کا چینل اور ترقی کرے ہمارے دل سے یہ دعا ہے آمین ڈریم ہے کہ بھائی ٹین ملین سبسکرائبر ہو جائے جی انشاءاللہ اور میرا بھی ڈریم ہے ٹین ملین کیا اس کا انشاءاللہ ہونے چاہیے جسے ذات سے یہ کام کر رہا ہے جسے ذات سے یہ لوگوں کو زیارتیں کراتا ہے لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے کہ دنیا میں کہاں کہاں ہمارے صحابی لوگ ہیں تو ہر Goddess آمین تو سبسے بڑے بھائی سے ملاگات ہو ابو کو بھائی کو بھی کافی دعایں دیتے ہیں تم کو بھی امی کو بھی کافی لوگ دعا دیتے ہیں مطلب آپ لوگ کی دعاوں سے اللہ نے مجھے اتنی ترقی دی محسن بھائی اللہ پاک آپ کے ابو کو ترقی دیں آپ کے امی کو سلام درکھیں تو لوگوں کے لیے بھی ابو نا آپ دعا کر دو جو لوگ آپ کو دعا کر دیں انشاءاللہ آپ لوگ بھی اللہ کا گھر دیکھیں گے اور مجھے میں یہی دعا کروں گا مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اپنے محسن کے ساتھ تم کھڑے رو اور اللہ تعالیٰ تم کو مدینہ اور مکہ شریف جہور دکھائے گا اللہ تعالیٰ اور جو محسن کے دل میں تمنا ہے انشاءاللہ ایک سال کے اندر میں انڈیا جہور ہوں گا اور آپ لوگوں کو سب کو اکھٹا کروں گا جتے بھی محسن کو دیکھنے والے ملنے والے جتے بھی ہیں انشاءاللہ اس خوشی میں شریف کروں گا اور میں محسن کی اور میری طب سے یہی دعا ہے اور سبل ہاں خوش ہوگا اپنے خوش رو اور محسن کی طرقی ہو گئے جب میں نے یہ بلوگنگ سٹارٹ کیا تھا تو میرے بھائی جو دوبائی میں رہتے ہیں امران بھائی وہ تھوڑے سے شتریک رہتے تھے یہ معاملے پر پڑھائی نہیں کرتا پڑھائی نہیں جس طرح سے بھائی نے بتایا کہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا رہتا تھا بس نات خونی ہی چلتی رہتی تو میرے بڑے بھائی ہیں یعنی کہ ان سے چھوٹے ہیں دوبائی میں امران بھائی تو وہ کافی شتریک رہتے تھے سارے معاملات میں کہ پڑھائی نہیں کرتا تو اپنا کریئر برباد کر رہا ہے یہ ویڈیو بنا کے وہ کچھ نہیں ہونے والا بہت ساری چیزیں بہت مجھے اپنے کام پر پورا یہ کانپیڈنس تھا کہ نہیں جو چیز میں کر رہا ہوں اللہ نے چاہا ہے انشاءاللہ اس چیز میں میں بہت آگے جاؤں گا اور مجھے دنیا سے امید نہیں تھی بس اللہ کی ذات سے امید تھی اور جو اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہے وہ کبھی نا امید نہیں ہوتا تو میں ہمیشہاں اللہ سے یہ دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھے کام وہ دے جو میرا ہوئی ہے یعنی کہ میرے ہاتھ میں جو ہونر ہے اللہ پاک وہ جوب عطا کرے وہ نوکری عطا کرے تو اللہ نے سنی اور ابو کی دعا ابو کی دعا اللہ اللہ بھائی کی دعا پورے گھر والوں کی دعا رنگ لائی اور جو ہوئی ہے بلوکنگ ویڈیو بنانے کا شوق مجھے بچپن سے ہی تھا اور نات پانی کا شوق تو اللہ بچپن سے ہی ہے اب یہ ایسا پروفیشنل ہی ہو گیا ہے تو بس دعا ہے لیکن ذات سے کہ آپ لوگ اسی طرح سے جھڑے رہے ہیں اور ابو کے لیے امی کے لیے بھائی کے لیے آپ لوگ ہمیشہ دعا کریں پورے گھر والوں کیلئے دعا کریں حقیقت میں جب آپ لوگ اتنی محبت کرتے ہیں جب میں کہیں باہر جاتا ہوں تو لوگ جو گھیل لیتے ہیں مجھے تو اس وقت مجھے یہی احساس ہوتا ہے کہ اگر ماباپ کا سایا میرے سر پہ نہیں ہوتا تو آج میں اس مقام پہ نہیں ہوتا اور ناظرین میں ایک لاشٹ لاشٹ ٹروپک پہ جو ہے آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس کے ماباپ زندہ ہیں تو بہت بڑے کچھ نصیب ہیں علم اللہ میں کچھ نصیب ہوں ہمارے بھائی بڑے گھر والے کچھ نصیب ہیں کہ ہمارے ماں باپ زندہ ہیں تو زندہ میں جتنی ان کی خدمت کر لو وہ اگر ہم اپنے ماں باپ کو ماں قرآنی کی طرح بنا کے رکھیں گے تو اللہ پاک آپ کو راجہ کی طرح بنا کے رکھے گا اور ماں ہے قدم ماں کے قدموں کے نیچے جنت تو ہے مگر باپ جو ہے جنت کا دروازہ ہے اگر دروازہ نہیں کھلے گا تو اندر نہیں جا سکتے تو پتائے چلا قدم کے نیچے جنت ہے اور باپ دروازہ ہے اللہ نے اسی میں بتا لیا ہے کہ قدر کرو ان کی ماں کی باپ کی تو اللہ پاک آپ کو وہ چیز عطا کرے گا جو آپ کو ابھی گمان بھی نہیں کر سکتے اور ہر چیز میں اللہ پاک انشاءاللہ نمازے گا ہمیشہ اپنی ماں باپ کی دعائیں لو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب ماں باپ کا آخری وقت ہوتا ہے بڑاپ آ جاتا ہے تو اس وقت لوگ ایک کھاڑ دال دیتے ہیں پڑے ماں باپ کو اسی ڈال دیتے ہیں مگر حقیقت میں خدمت کرنے کا وقت وہی ہوتا ہے اور جب ان کے دل سے دعا نکلے گی تو اللہ تعالی آپ کی آخرت بھی سوال دے گا اور اللہ پاک آپ کی دنیا بھی سوال دے گا جزاک اللہ خیر کافی لوگوں کی ریکویشت دی کہ محسن بھائی ابو سے ملا ہو بھائی سے ملا ہو ملائے بھی تو میں نے مکہ کے سرزمین میں موجود ہیں ہوتل میں ابھی تواف کر کے ابھی جسٹ آئے تو میں نے کہا ابو اور بھائی ابھی جا رہے ہیں روم پہ تو ابو سے میں نے ریکویشت کی اور امی سے میں نے ریکویشت کی تو الحمدللہ آپ کے سامنے یہ ویڈیو حاضر ہوئی تو اب اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ میکسیم لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچیں جو لوگ کہہ رہے تھے کہ محسین بھائی اب اسے ملنا ہے بھائی سے ملنا ہے رضا کے اللہ خیر اللہ پاک ہم سب کے ماباپ کو سلامت رکھیں خوش رکھیں آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ماباپ کے ساتھ عمرہ کرائے حج کرائے اور جو ہے خوب سے خوب خدمت لے جس کے ماباپ راضی نہیں اس کا رب راضی نہیں جس کے ماباپ راضی ہے تو اس سے اللہ بھی راضی ہے رسول اللہ بھی راضی ہے رضا کے اللہ خیر